انہوں نے بات کی اور ان کے جو فرزند ہیں ان کو کبوتروں کا شوق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوق اتنا جس طرح کے عام معاشرے میں ایک اس کی جو پرسیپشن پائی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے بڑا پاکیزہ اور بڑا اچھا شوق ہے تو آئیے جوید ہاں جوید بھئی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے یہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ دوست اب آپ کو دیکھ رہے ہیں یار یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست دیرہ بنایا ہے تو محنت آپ کی نظر آئی کہ دوزار سترہ میں آپ نے کون کون سے ٹورنمنٹوں میں حصہ لیا اور کیا کیا کامیابیاں سمیٹی ہیں سب سے پہلے تو میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے بھائی کبوتر باز جہاں کہاں بھی ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں میری طرح سے ان کو اسلام پیش کرتا ہوں میں اور الحمدللہ یہ جی سارا سیٹ اپ یہ ساری چھت جو بھی محنت ہے یہ یہ چودی شمریز صاحب ہمیں ریٹھ رہے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائیں چودی نویز صاحب جو کہ دونوں بھائی اٹلی میں ہیں تو یہ سب جی محنت پر شمریز صاحب کی اور اللہ نے کرم بھی کی ہے اور ان کو بڑا اچھا ایک ریزلٹ ملے تو ہم تو یہاں پر محنت کرتے ہیں اور رئی چھت کے ریزلٹ کی بات تو ہم نے دوزار سترہ میں وساق کا تین گھروں سے شوک کی ہے بچوں کا تو الحمدللہ تین گھروں کو ون کیے اور تحصیل سیلم گیر میں بچوں کی مین کپ میں چوتھی پوزیشن آئی ہے اور دوزار سترہ کے وساق کا شوک تھا ہمارا چار گھر کے ساتھ بازیوں کا وہ بھی ون کیے تو ٹرنامیٹ کوئی نہیں تھا اور دوزار سترہ میں ماشاءاللہ ہم تحصیل سیلم گیر کے چیمپئین ہیں اور تحصیل سیلم گیر دینہ جل میں ٹرنامیٹ ہونے والے میں ہماری تیسری پوزیشن ہے تحصیل کھاریاں میں ہماری پانچمی پوزیشن ہے تو دوستو یہ آپ نے اوال سنا تو جعوید بھئی آپ کو بھی یہ کوئی بچپن سے شوک ہے یا شمریز بھائی کے ساتھ شوک دیکھتا بازی یہ ہم نے شوک سیکھے شمریز بھائی سے ہے وہ ہم سے بڑے ہیں بس وہ ہی شوک کرتے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ بس ٹیچ رہے اچھا وہ بڑے بیجین ہیں وہاں بھی نا ابھی بار بار ان کا میسیج بھی آ رہا ہے کہہ لیں کہ ہمارا ویسے تو ہماری رشتہ داری بھی ہے لیکن سب سے عظیم رشتہ ہے کہ میں شوئی شمریز چوئی نویز کا بہنوئی ہوں سب سے عظیم رشتہ ہمارا جی ہے تو انشاءاللہ جو بھی دیرے کی سرپرستی ہے جو بھی ہے یعنی کہ سب کا ہولڈن نے مجھے دیا ہوئے تو الحمدللہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کوشش بھی کروں گا کہ میں اچھے طریقے سے اچھی نیجل سے یہ سارا پروگرام ان کو پیش کروں تو آئیے دوستو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہی آرنے جی ڈاکٹر نظیم صاحب ٹھیک ہو راضی ہو السلام علیکم جی کی پروگرام نے توڑے جیٹ دے چیتر دے کی سلسلہ کوئی ناؤسپنڈ ہوئی بچہ دے پرنمیٹ شروع ہو چکے ہیں پہلا بچہ دے ایک پچیس پروری کو ہو گئے اب چار کو تھا لیکن موسم کی خرابی کے ویسے گیارہ ہیں چار کو موسم خراب ہو رہا ہے موسم خراب ہے آئی پھڑک نہیں نہیں بننی لگوں کی اس لئے سات کی ہے پھر گیارہ کٹھارہ کو ہے پھر تین روزہ ہوگا جو دو جسا لینا چاہیں وہ ٹورنا میٹر ہوں گے مارے پھر بساہ میں دو ٹورنا میٹر ہوں گے مارے سات اور پندرہ کو اور سرائل ام گیر کی ہے ایک لیدہ کار اٹھ رہی ہے پھر جیلم سرائی کی ہماری کار ہے ایک جیلم ایک کاریاں اور سرائل ام گیر کی ہے ایک پھر پورے جل جل گجرات کی ایک اٹھ رہی ہے جیٹ میں بڑی ماشاءاللہ جی اس طفح لمبا شوک ہو رہا ہے اس طفح تو اللہ کرے جی یہ شوک اچھا ہو تو دوستو آئیے میں کوئی ایک دفعہ پھر اور یہ جی چودری شمرید چودری نویز کے چھوٹے بھائیں ہیں نویز جو میرے ساتھ ساری ہیلپ کرتے ہیں دوستو ایک دفعہ پھر آپ کو یہ خوبصورت مناظر دکھاتے ہوئے انشاءاللہ جو یہ افتتائی تقریب ہوگی آج جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج اس دیرے کا جو ہے وہ افتتائی ہو رہا ہے اور برپور طریقے سے یہ چھت جو ہے آئندہ سال جو ہے غالباً دوزار انیس میں یہ پنجاب لیول پہ چھا شوک اس کو یہاں سے دیکھنے کو ملے گا یہ تمام ابھی جتنی بھی یہ نئی چھت ہے یہ تمام آج کسی کا جو ہے افتتائی کا سلسلہ ہے نیچے بھی آپ نے دیکھا کہ بڑا کھلا وسیع جو رکبہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کیجز بھی بنے ہوئے ہیں کیسا ہے دوستو اب آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں میری توجہ جو ہوتی ہے اکثر میں بات کرتا ہوں تو میری توجہ جو ہوتی ہے وہ کوریج کی طرف ہوتی ہے کیسا لگا بھئی دوستو آپ کو یہ شوک دیکھ کر اور خصوصی طور پر میں نے متعدد بار آپ کو کھاریاں کا بہت ساری بڑی بڑی اچھی چھتیں ہیں کھاریاں تحصیل کھاریاں گجرات میں اور پنجاب میں اس وقت جو شوک ہے جیسا کہ ڈاکٹر ندیم صاحب نے سرائیالمگیر سے بتایا کہ اس طفحہ برپور جو ہے وہ ٹورنمنٹ سرائیالمگیر سے جیلم سے کھاریاں سے گجرات سے ہونے جا رہے ہیں تو آئیے جاوید صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں جی پولاز جی اس چھت کی سب سے بڑی خوشکسمتی اور سب سے بڑی پوزیشن پرفارمس یہ ہے کہ تحصیل سرائیالمگیر میں آئے تک کوئی ایسی چھت نہیں کہ جس نے پہلے سال کلب کا شوک کی اور تحصیل کا شوک کرے کوئی چیمپین ہو اور تحصیل سرائیالمگیر میں یہ پہلی چودی شمریز کی چھت ہے کہ جو پہلی دفعہ انٹر ہو کر پہلی دفعہ چیمپین ہوئی نہیں چھت سے اور سب سے بڑی یہ خوشکسمتی اس چھت کی ہے تو یہ شوک آپ کس کی رہنمائی میں کر رہے ہیں چلو محنت تو آپ کرتے ہیں یہ ہمارے استاد فیصل صاحب ہیں لاہور سے تو یہ ان کی رہنمائی ہے سب انہی کا ہی سلسان عظام جو بھی سیٹ اپ ہے ہم انہی کے کہنے پر کرتے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ ٹیچ ہونا ہماری یہ خوشکسمتی ہے کہ اللہ ذات پاک نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے تو الحمدللہ ہماری اپنے استاد جی کے لئے بھی دعائیں ہیں اور بھی جتنے استاد اکرام میں جہاں کام بھی ہیں میری سب کے لئے دعائیں کہ اللہ ذات پاک ان کو سیطان دستی اور کامیابیت عطا فرمائے اور جتنے بھی شاگرد ہیں خاص کر شاگردوں کا استاد اکرام کا یعنی کہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میری دلی دعائی تو دوستو بڑی اچھی باتیں کی جی چوہی عوید صاحب نے انشاءاللہ دوستو تھوڑی دربات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ تقریبات میں لوگ جو ہیں وہ بڑے آرام سے بڑے آستہ آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو نیچے جا کے وہاں سے کچھ تھوڑا سا شوق بھی دکھائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں ہمیں کوئی اچھے کبوتر دیکھنے کو مل جائیں جو آپ بھی دیکھیں اور آپ کو پسند بھی آئے تو دوستو یہ جو نئے کیجز ہیں ان کے یہاں آگے چیتر میں بچوں کا شوق ہے میں اندر آوانا تاں باہ رہا ہونے دیں اس طرح نہیں آنا ہے یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ اندر کے کیجزوں کا ایسا ہے یہ سارا مٹی کا اس کے اوپر چونہ آپ دیکھیں چونے کا جو ہے وہ لیپ کیا گیا ہے یہ انٹی وائٹک ہوتا ہے چونہ اچھی بات ہے کہ کھڑوں میں یہ چیز ہو تو اس میں وائرس کا خطرہ ہوتا ہے وہ کام رہتا ہے اسی طرح یہ جو ہے کچھ تھوڑے سے بی بی پیجنز کیونکہ آگے چیتر کا شوق ہے اور اسی حوالے سے لوگ تیاریاں بھی کر رہے ہیں ماس پاس پاس رہے ہیں چھڑو کسی کوئی نگر آنا تو جوید بھائی یہ بچے پھرتوں میں ڈلے ہوئی ہیں یہ اڑھ رہے ہیں یہ جی لازلی یہ نئے بچے چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں باہر چھوڑتے ہیں نکالتے ہیں باہر اچھا اچھا ابھی مطلب اڑھانا نہیں چکے یہ ابھی اڑھانا چکے یہ دوارہ پاک کھڑا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں بڑے کبوتر بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ چھوٹے جو بی بی پیجنز ہیں کیونکہ آگے چہتر میں آنے والے ان میں ون ڈے ٹورنمنٹ بھی ہوں گے تین روزہ بھی ہیں پانچ روزہ بھی ہیں بہت سارے ٹورنمنٹ جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں تو یہ تمام چودی شمری صاحب کی چھت بودی شیف سے آپ کو یہ دکھائے جا رہے ہیں یہ سارے کبوتر یہ بی 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 جنز میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے ان کے پر بھی دیکھے ہیں کہ وہ بندے ہوئے ہیں ان کو ابھی وہ ٹریننگ کے مرلے میں آنے والے ہیں یہ اور آج سا آج سا ان کو چھت پر چھوڑنے کے بعد پھر ان کی جو فتنیں لی جائیں گی اور آگے غالبن چوبیس مارس سے جو ہے وہ چہتر کا بقاعدہ شوک ہے وہ شروع ہو رہا ہے ویسے ون ڈے ٹورنمنٹ پہلے بھی ہیں اسی طرح کھارہیاں سے بھی ایک ٹورنمنٹ اناؤس ہوا تھا چار تاریخ کو ون ڈے کا بھی ڈاکٹر ندیم صاحب نے یہ بتایا ہے کلالا جی موسم جو ہے غالبن اس دن جو ہے شاید ٹھیک نہ اور آج لوگوں کو جو پھر کرانی تھی انہوں نے اس حوالے سے ان کو آج موقع نہیں مل سکا کیونکہ آج صبح سے یہاں ان علاقوں میں تحصیل سا عالمگیر کھاریاں رات کو بھی بارش ہو گیا اور غالبن صبح بھی موسم جو تھا وہ خراب تھا کھول سٹو دلالہ کھولو دوائیے دوستو اب استاد فیصل صاحب کا ذکر ہو رہا تھا فیصل صاحب بھی ہے فیصل بھائی اسلام علیکم پہلو تو فیصل بھائی میں آپ کو زلہ گجرات کے تمام شوقین کی طرف سے لالا جی آپ کو گجرات میں ویلکم کرتے ہیں آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ شہر لور سے اگر جس وقت بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک یونورسٹی کا درجہ دے رہے ہیں تو آپ نے یہاں کیسا پایا ان لوگوں کے شوق کو یہاں کو کس طرح آپ نے دیکھا دلالہ جی سب سکر علیہ السلام علیکم سب بھائیوں کو اور آپ کو بہت مبارک و ملے کی ساتھ خیر مبارک جی تو یہاں پہ مجھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے لیکن یہاں آکے مجھے اتنا زیادہ شوق دیکھنے کو مر رہا ہے اور اتنا زیادہ جس جو جو ہو رہی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب ہیں ٹورنیمنٹ کمیٹی کے چیئرمن ہیں تو یہ اتنی افرڈ کرتے ہیں اتنی افرڈ کر رہے ہیں کہ اس شوق کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں اس شوق کو اتنا آگے لے جا رہے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں کے لوگوں یہ جوید بھائی ہیں یہ جوید بھائی ہیں حیصل بھائی آپ نے اس سلسلہ میں باقاعدہ طور پر ایک رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی ایک ظاہر ہے ایک پراسس سے آدمی گزر کے آتا ہے سکول میں پہلی کلاس میں جاتا ہے دوسری تیسری چوتھی پانچمیں آٹمیں نومیں دسمیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے ایک جو آپ نے رستہ چنا ہوتا ہے اس طرف نکلتے ہیں تو باقاعدہ طور پر آپ کی رہنمائی کی حوالے سے میں کچھ سننا چاہوں گا ہماری رہنمائی بس یہی ہے کہ ہم میند کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں اور جو میند کرتا ہے اس شوق میں وہی کامیاب ہوتا ہے تو اس میں شوق میں یہ ہے کہ یہ بندہ جو ایک دوسرے پر ازام لگاتا ہے غلط باتیں اور یعنی کہ اس شوق کو اچھے طریقے سے کیا جائے تو پھر یہ شوق بڑھائی مزے کا شوق ہے نہیں بہت جگہ تو اپنی جگہ پر بجائے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ واقعی یہ پیار محبت بڑھانے والا شوق ہے اور اس میں ابھی جو ہے وہ ایک گراوٹ نظر آ رہی ہے کمی بھی ہے جس کو بدور کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا اترام کرنے کی ضرورت ہے میں نے جو بیسک سوال یہ کیا تھا کہ جس طرح چاہوید یا پیر امین صاحب یا چوڑی شمرید صاحب آپ کی رہنمائی لے رہے ہیں اس طرح آپ نے کس شخصیت کی ذرا نام بتا دیں کوئی بھی میرا مطلب ہے آپ نے کس کی رہنمائی میں یہ سلسلہ میری رہنمائی جو میرے استاد ہیں وہ میرے بھائی ہیں استاد کیسر اور میرے مامو ہیں استاد اسلم پارڈیپو والا ما شاء اللہ ما شاء اللہ بڑا نام لیا ہے آپ نے آپ ان کے ایک فرزند ہیں مکہ میں میری ملاقات ہوئی تھی ان سے وہاں سے میری ان سے وہ ہو سکتا ہے شاید ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں تو دوستو بڑی ناموار شخصیات کی زیرے سایا میں سمجھتا ہوں کہ استاد فیصل صاحب نے بھی رہنمائی لی اور آگے یہ جو بچے ہیں یہ کافی ان کے مطلق ان کا یہ کہنا ہے یہ کافی محنت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی تو آئیے دوستو اسی طرح دوسرے کیج میں بھی آپ کو کچھ بیبی پیجنز ہیں اس طرح کچھ بڑے کبوتریں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور فیصل بھائی ویسے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ شہروں کے شوک میں کنجسٹرڈ محول ہوتا ہے اردگرد جالیاں جالیاں ہوتی ہیں نیٹی نیٹ ہوتے ہیں تو یہاں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان علاقوں میں یہ آپ کوئی کھلا علاقہ ملایا ہے اردگرد کوئی مطلب اس طرح کا محول بھی نہیں ہے کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں اصل میں جو یہ شوک ہے یہ کھول علاقوں میں تو تانگوہ پر یہ شوک ہوتا ہے بہت مشکل ہے یہ کھول یہ جگہ ان کبوتلوں کے لئے بہت اچھی ہے یہ شام تک یہاں پر ہوں گے اڑھیں گے بھی شام کو بیٹھیں گے بھی گھر تو یہ چیز ہے جو میں بہتر سانتا اوہ یہ چوزی شمرے صاحب کی بڑی محنت ہے کہ یہ بہتر ہے ان کو اس شوک سے کہ یہ شوک کو آگے پڑھا دیں تو آئیے دوستو آپ نے باتیں سنی استاد خیصل صاحب کی میں یہ دوسرے کیج میں میں آپ کو تو یہ کچھ کبوتر ہیں ان میں کچھ بڑے کبوتر بھی ہیں اور کچھ بیوی پیجنز بھی ہیں یہ تمام جو ہیں یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آہ یہ اڑا لیے ہیں یہ بچے جو ہیں یہ چوزی جوید بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان بچوں کو بقاعدہ طور پر اڑا کے جس طرح ایک پراسز ہوتا ہے ان کی سکھلائی ان کو دیئی ہے تو یہ آپ دیکھ پی رہے ہیں بڑا چاکو چوبن شوک جی ماشاءاللہ یہ تمام آپ میری سکرین پر جو ہیں چوزی شمریز چوزی جوید صاحب پیر محمد امین صاحب استاد فیصل اپلاور ان کی زیر نگرانی وہ شوک کر رہے ہیں اور یہ تمام بیوی پیجنز جو ہیں ان کی یہ جو نئی چھت جس کا آج افتتہ ہونے جا رہے ہیں یہ دوسرے کیج میں پہلے میں نے آپ کو جو بیوی پیجنز دکھائے تھے ساتھ جوید صاحب کہ ان کو بھی ہم نے بس تھوڑا تھوڑا باہر نکالنا شروع کیا ہے اور یہ جو بیوی پیجنز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بقیدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تو دوستو یہ باولی شیف کے گاؤں سے تھوڑا سا آگے آکے کھلہ علاقہ ہے یہ بڑا جیسا کہ استاد فیصل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب شہر داریوں میں جو یہ شوک ہے یہ کنورٹ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں شہروں سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ وہاں کئی مسائل ہیں چادر چار دیواری کے مسائل ہیں اسی طرح بچوں کے وہاں مطلب ان کو سکھلائی کے جو مرحلات ہیں اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں شہروں سے بڑی مشکلات آتی ہیں بچے ہمارے ماشیلہ بڑی اچھی پروازیں دے رہی ہیں اللہ کرے جی ان کو اللہ پاک تندرست و طبانہ رکھیں آپ کا شوک آگے بڑھے تو دوستو آئیے ہمیں آپ کو دوسرے کیج میں لے گے جاتا ہوں یہ بی بی پیجن زامنے آپ کو لکھائے شات کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں حالاکہ بڑا کھلا بڑا اچھا معاول یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو نیچے بھی کیجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور پنڈال بھی یہاں مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے آج جنہوں نے اس تقریب میں آنا ہے یہ بھی اڑنے والے ہیں جی یہ ہمارے بریڈر نہ رہے ہیں کچھ اچھا 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 یہ کیسے کرنا ہے دادا کیا بس بس آپ کے چلے جانے تو دوستو اس وقت جو آپ میری سکرین پر کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ چولی شمریز صاحب کے گھر کے بریڈر جو کبوتر ہیں وہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریڈر نہ رہے ہیں انہوں نے کچھ ماریوں سے انہیں علاجہ کیا ہوا ہے یہاں ٍ ہی رہے ہیں میں نے گویا تو دوستو اب آپ تھوڑا تھوڑا ہماری رہنمائی کریں کیسا شوک آپ کو لگ رہا ہے یہ جو بریڈر کبوتر ہیں آپ کو اس وقت جو ہیں چودی شمریز آپ اولی شیپ ان کے جو بریڈر کبوتر ان کے نر بریڈر کبوتر ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں جو بریڈر کبوتر جو بریڈر کبوتر دوستو اب دوست جو مجھے سن رہے ہیں میں نے تبا ایک لفظ استعمال کیا تھا جنگل میں منگل